سلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں ہوں نبی طباز اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل آن لائن رسطے دوستو آج میں ایک رسطے کی ویڈیو لے کر حاضر نہیں ہوا ویڈیو کے تھامنل پر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج ایک میں جوب کے سلسلے میں یہ ایڈ دے رہا ہوں ایک خاتون ہے جس کے والد اور والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقی بہن بھائی بھی جو ہے وہ سارے شادش ہوتا ہے تو یہ خود شادش ہوتا تھیں ان کی ڈیوورس ہو گئی ہے تو اس کے بچے بغیرہ بھی جو تھے چار بچے تھے اس کے تو وہ بھی اس کے اب ہزبنٹ کے پاس ہوتے ہیں اب ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ بیچاری کافی مطلب پریشانی کی اس وقت حالت میں ہے پیشنٹ کی جوب بھی اس نے کی بھی ہے اس کے پاس تقریباً ہے تقریباً سات سال کا چھ سات سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس تو یہ ایک جوب دھون رہی ہے اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں ان کی عمر کے بارے میں بتاتا ہوں اور بچوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے آس پاس میں دوست احباب میں یا کسی جاننے والے کو بھی جیسے گھر میں بیمار والدین ہوتے ہیں یا اپنے خاندان میں کوئی چاچا مامو یا تایا جن کے ہاں ایک خاتون کی مثال کے طور پر جیسے کہ خاتون آپ کے گھر میں جیسے کہ آپ کی نانی، مامی، دادی یا کوئی بزرگ خاتون ہے جس کے ساتھ اس کی کیر کے لیے اس کو میڈیسنس وغیرہ دینے کے لیے یا اس کا بی پی وغیرہ چیک کرنے کے لیے یا مطلب بڑی عمر کے خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو باشروں وغیرہ کرانا یا اس طرح کی کوئی بھی پروپلم ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہیلپ آٹ کرنے کے لیے اس کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے یا آپ جو وغیرہ کرتے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے تو ان کے لیے ایک جیسے میڈ ہوتی ہے میڈ ٹائپ ہائر کرتے ہیں تو میڈ تو سارے یہ چیزیں نہیں کرتی اس کے لیے ایک پیشنٹ ٹائپ جو ہے فیلڈ ہوتی ہے تو کیونکہ اس کا بھی کوئی اور سہارہ بھی نہیں ہے باقی آپ کو پتہ کہ جب بھائی بہن شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو کسی کی بھی خیرداری نہیں پوچھتے ہر ایک کی اپنی اپنی اٹینشنز ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک بے سہارہ ٹائپ ہیں اور انہوں نے مشروع کانٹیک کیا تھا ان کا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس موجود ہے تو آپ میں سے اگر کسی کو بھی کسی کے پاس بھی ان کے لیے کوئی مناسب سی جوب ہے جو یہ عزت والے طریقے سے اپنی حلال روزی کما سکیں اور جو ہے اپنے اخراجات پورے کر سکیں کیونکہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی محفوظ حد بھی چاہیے آلریڈی ان کی ڈیورس ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب اس کے پاس کوئی اپنا پرمنٹ ٹکانہ نہیں ہے عمر کی اگر بات کریں تو اس کی 35 سال عمر ہے جو ایکٹیول اس کی ایج ہے وہ 35 سال ہے شناختی کارٹ اس کی 40 سال عمر لکھی بھی ہے کیونکہ اس وقت انہوں نے شناختی کارٹ بنوانا تھا جس وجہ سے ایج زیادہ لکھوائی تھی تو چار بچے ہیں اس کے دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے جو کہ اس کے ہزبنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں اس کے ہزبنٹ جو ہے والدہ کو ان کی بچوں سے ملنے نہیں دیتے تو یوں سمجھیں کہ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ملنے بھی فادر ان کو نہیں دیتے تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے کیا وجہ یہ ڈیورس کی سیزر سے ہوئی یہ ایک الگ میٹر ہے تو ان کو جوب کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی اس میں ایکسپیرینس ہے پیشنٹ کا مریض کے ساتھ جو اس کی خدمت کے لیے ملازمہ رکھی جاتی ہے پیشنٹ پیشنٹ ٹائپ کی فیلڈ اس کو بولتے ہیں تو اس کے لیے جوب ڈھونڈ رہی ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے ایک عادت خاتون کی آپ کے ریلیٹیب میں کوئی ایسی خاتون ہے جس کے لیے آپ کو اس طرح کی خاتون ضرورت ہو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تو آپ ضرور مجھ سے کونٹیک کریں ویڈیو کے کومنٹ باکس میں بھی آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں وارس ایپ نمبر بھی آپ کو میرا مل جائے گا ادروائس ایمیل ایڈریس بھی آپ کو میرا مل جائے گا وہاں بھی بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ پڑی لیکی نہیں ہے بلکل انپڑ ہیں سکول وغیرہ نہیں گئیں باقی گھر کے کام وغیرہ بھی یہ کر لیتی ہیں کسی قسم کی مطلب کچن میں بھی یا باقی گھر کے عمور میں بھی اگر کسی قسم کی ضرورت ہوگی تو یہ مارشلل سے سلجی بھی ہیں باقی گھرے لوگ جتنے بھی ہر قسم کے کام ہوتے ہیں یہ کر لیتی ہیں تو ان میں بھی یہ آپ لوگوں کی کافی ہیلپ آوٹ کرے گی اب دوستو اگر بات کریں ہم کی یہ کون سے شہر سے بلونگ کرتی ہیں اور کون سے شہر میں ہی یہ جوب کرنا چاہ رہی ہیں تو ویسکلی ان کی پیدائش بھی جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر ہے اس کی باقی فیملی بھی جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے تو کراچی میں ہی یہ جوب کرنا چاہ رہی ہے کراچی کے کسی بھی ایریے میں ہو ایشو نہیں ہے بس جو ہے سندھ کراچی کے اندر ہونا چاہیے جوب تو اچھا سیلری پیکج ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ آج کل مہنگائی کا دور ہے تو اگر آپ رابطہ مجھے کرنا چاہیں تو میرے ویڈس اپ پہ اور میرے ایمین ایڈرنس پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پساندہ کی ویڈیو کو لاس میں آگے شیئر کریں تاکہ کسی کی اگر اس میں نوکری لگ جائے گی جب مزدوری لگ جائے گی تو ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوگا میں نے بھی اس ویڈیو کے لیے ان سے کچھ بھی نہیں لیا صرف ان کی مدد کے لیے جائے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو دوستو دعا کیجئے گا ان کے لیے بھی میرے لیے بھی اللہ پاک سب کے ساتھ آسانیاں فرمائے اور ہر ایک کی مشکلات قدور فرمائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکے پا